اسلام علیکم گوڈ مارنگ پاکستان چٹی ہو گئی بچے تو کچھ اس جنریشن کے بچے جو کودیاں لگاتے ہوں گے جو مزے کرتے ہوں گے ہم لوگ تو ترسرے ہوتے تھے کہ ہمیں ایسی چھٹی مل جائے ہمیں نہیں ایسی چھٹیاں ملتی تھی بھائی خیر اسی چھٹی کی بات سے میں نے کہا آج کی پروگرام کا انٹرو کچھ ایسے ہی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اتنا بیزی ہو گیا ہے کاموں میں اور اتنا اپنی زندگی کی چیزوں میں علاج کے رہ گیا ہے کہ بہت کم اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے فلیش بیک میں جائے مگر اکثر کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے ہو جاتی ہیں جو آپ کو پرانی یادیں آپ کی تازہ ہو جاتی ہیں فار اگزامپل آپ بھائی کامیاب ہوئے پیسے کمائے گھر بنایا محلہ بدلہ بڑا گھر لیا لیکن اگر آپ کبھی کسی رہا چلتے کسی بھی پرانے پڑوسی سے مل جاتے ہیں اور آپ کھڑے ہو کے اس سے گپے ہاکنے لگتے ہیں تو آپ فلیش بیک میں پہنچ جاتے ہیں اپنے پرانے محلے کی یادیں ہم یہ کرتے تھے ہم وہ کرتے تھے مطلب ایک پوری ڈسکسن اور اتنی ایک سائٹمنٹ آپ کے اندر مجھے لگتا ہے کوئی کیمیکل ریلیز ہوتا ہے خوشی کا کہ آپ اپنی جوانی اپنے بچپن اپنے ایسے دن جو اچھے دن تھے وہ گزر گئے حالانکہ آپ کامیاب ہو گئے آگے بڑھ گئے لیکن جب بھی آپ اسے یاد کرتے ہیں آپ فریش ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر آپ آیبم دیکھ رہے ہیں کھول کے بیٹھے میں دیکھتے دیکھتے کاغذ پلٹتے پلٹتے آپ کی کوئی پرانی تصویر یا کسی پرانے رشتدار کی تصویر نکل آتی تو آپ کہتے ہیں اے یار یہ نہیں رہے یہ تھے تو ان کے ساتھ یہ تھا وہ تھا فلانا تھا ایسی باتیں آپ چلو کر دیتے ہیں پھر جب آپ آپ کبھی بھی اپنے پروفیشن میں جب آپ کہیں پہنچ جاتے ہیں اور کسی بھی میٹنگ میں آپ کسی پرانے کلاس فیلو سے مل جاتے ہیں پرانے لوگوں سے مل جاتے ہیں تو آپ ایک دم اس کے پاس جا کے شروع کر دیتے ہیں گپے ہاکنا وہ ہم فوٹ بول جو کھیلتے تھے ارے وہ ٹیچر یاد ہے وہ کیا کرتے تھے وہ کیمسٹری کی ٹیچر تمہیں یاد ہے کیسے کان پکڑا کرتی تھی مطلب اس طرح کی آپ کی ٹیچرز کی آپ کی سکول کی یہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اپنے آپ کو بہت فریش فیل کرتے ہیں آپ نے اپنا سمان بڑا سمال کے رکھے اور صفائی کرتے کرتے کہیں آپ کو دو چھتی سے بچپن کا کوئی پرانا کھلونا یا کوئی پرانے کپڑے مل جاتے ہیں سو آپ اپنے بچپن میں چلے جاتے ہیں یا آپ کی امی چلی جاتی ہے جب وہ بزرگ ہو جاتی ہیں کہ تمہیں یاد ہے کبھی کبار اپنی اگر بزرگ جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو یاد دلاتے ہیں تمہیں یاد ہے تم ایسے تھے یا تم ایسی تھی تم یہ کرتی تھی تم وہ کرتی تھی سو آپ کو فلیش بیک میں جانے کے لیے کبھی کبار ایک چھٹکی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چھٹکی میں آج بجانے والی ہے وہ چھٹکی میں آج یوں کر کے اس لیے بجانے والی ہوں صبح صبح کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی آج ہمارے بچوں کے پاس فلاں 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 چانلز کے اپشنز ہیں بی بی چانل فلاں چانل دھماکہ چانل فلاں 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 گیمز کے اپشن ہمارے پاس چونکہ پاس بہت انٹرٹینمنٹ ہے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا مجھے یاد ہے ہمارے بچ میں صرف ہمارے پاس وہ ایک مارننگ شو ہوتا تھے جس پہ ٹومنجری کے کارٹون دکھایا جاتے تھے یا پھر پی ٹی وی نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے اینک والا جن بنا دیا تھا ایک ڈراما جو ہم دیکھ کر ہستے تھے لوڈ پوٹ ہو جاتے تھے اور اس کا ہر ایک کیریکٹر ہمیں آج تک یاد ہے وہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں انگلش کی تھنڈر کٹس گمبی اور پتہ نہیں اس طرح کہ بہت سارے اور کارٹونز تھے جو انگلش میں تو آتے ہی تھے لیکن جو ہماری زبان تھی اس میں ہمیں کچھ ہی چیزیں دیکھنے کا موقع ملتا تھا اب اگر آپ مجھے فلیش بیک میں بھیجنا چاہیں گے تو آپ اینک والے جن کا ذکر کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں ان کو فلیش بیک میں لے جانا چاہوں تو میں ان کو ان لیجنڈ سے ملوانا چاہوں گی جس زمانے میں وہ آپ کے دلوں پر راج کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں سڑکیں خالی ہوا کرتے تھے جب ان کا ڈراما چل رہا ہوتا تھا سو سڑکیں خالی ہو جاتی تھی آپ خاص طور پر ساری چیزوں کو ادھر ادھر رکھ کر ٹی وی کے آگے بیٹھا کرتے تھے اور اپنے آفس سے جلدی گھر پہنچ کے کھانا آوانا سب ایک طرف وہ ڈرامے دیکھا کرتے تھے ڈراموں کی اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا جس طرح آج آپ کو ہر چینل پر ایک ڈراما شروع ہوتا ہے دوسرا ختم دوسرا شروع ہوتا ہے تیسرا ختم ہفتے میں آپ کو ایک ڈراما آ رہا ہوتا تھا نظر اور اس کے لئے آپ پورا ہفتہ انتظار کرتے تھے ان کی ایکٹنگ دیکھنے کے لئے ان کی پرسنیلٹی دیکھنے کے لئے اوہوہو جو فان فالوئنگ اس وقت ہمارے ہیروز کی ہوا کرتی تھی آج بھی ہے لیکن وہ والی ارج اور وہ والی crave نہیں ہے جو ہمیں اس وقت ہوا کرتی تھی ان کی پروفیشنلزم اور ان کی ڈائلوگ کی ادائیگی ان کی ایکسپریشنز ان کی باڈی لینگویج نہ انسٹا نہ فیس بک ان سب چیزوں کے علاوہ انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں آج کی آنے والی پوت اسے بہت مس کرتی ہے کیونکہ آج کی آنے والی جو پوت ہے اس کو بہت انسٹا اور بہت فیس بک ٹویٹر ان سب چیزوں کا سہارہ لینا پڑتا ہے لیکن اس وقت صرف ایک سہارہ تھا اچھی پرفورمنس اچھی کردار اچھی ڈائلوگ ڈیلیوری اچھی باڈی لینگویج اور آپ کی پسنالیٹی آپ خود بناتے تھے آج کل تو آپ کے پاس بڑے سٹائلسٹ ہیں بڑے میک اپ آرٹسٹ ہیں اور بڑی ٹیٹوریلز ہیں جس سے آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے بہت سارے کوچز ہیں ڈائٹ کوچ ہیں فٹنس کوچ ہیں جو آپ کی باڈی بنا دیتے ہیں بغیر باڈی بنائے بغیر وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر ادھر دماغ کو لڑائے صرف ایک جگہ فوکس کر کے انہوں نے اپنے کام سے محبت کی اور واقعی مطلب میں یہ اس چیز کی گواہی دے سکتی ہوں کیونکہ میرے سامنے میں دیکھا کرتی تھی کہ پی ٹی می میں کس طرح ریہرسلز کرنے اپنی شوٹنگ سے پہلے کتنی ریہرسلز کرنے یہ لوگ آیا کرتے تھے اپنا ٹائم یہ لوگ کتنا لگایا کرتے تھے اپنے کام پر اور اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ آج بھی آپ کے دلوں پر راج کریں میں آج آپ کی ملاقات ان لیجنڈ سے کروانے جا رہی ہوں جن کو دیکھ کر آپ فلاش پیک میں چلے جائیں گے اور ان کی وہ ساری ڈرامے یاد کریں گے جو کبھی ہمارے دل اور دماغ سے وانش نہیں ہو سکتے چھوٹے سے بریک کے بعد آئیے خوش کر دوں گے آپ کو آج کی صبح گوڈ مارننگ پاکستان آئی ہے ویلکم ویلکم باک گوڈ مارننگ پاکستان آج کی صبح میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اپنے لیجنڈ سے ملنے کے لیے اور میری جو خواتین جو مجھے دیکھ رہی ہیں وہ بھی بہت ایکسائٹڈ ہوں گی کہ آج کون ہے ہمارے پاس چند کے لیے میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی ہوں بہت سارے ایسے بچے ہیں جنہوں نے شاید ابھی تک ان کا کام نہیں دیکھا ہوگا تو میں آپ کو انٹریڈیوز کر رہی ہوں بچوں ایک بہت ہی زبردست آکٹر سے ہمارے پاس آج تین لیجنڈ ہمارے ساتھ یہاں شو پر ہیں اور جن کو میں بھی پہلے بلا رہی ہوں ان کے بارے میں میں آپ کو کچھ سنانا اور بتانا چاہتے ہوں ایکسائٹڈ ہے کون ہے ہمارے شو پر آئیے دیکھتے ہیں ان کا پیکٹ سو آئیے ویلکم کرتے ہیں لیجنڈ ری آکٹر جمال شاہ السلام علیکم سلام علیکم شکریہ سو مچ فر کمی شکریہ پلیز آئیے بیٹھی تشریف رکھئے خوشی ہوئی کہ آپ آئے خاص طور پر اتنی بارشیں ہو رہی ہیں ہمارے کراچی میں اسلام آباد سے فلائے کر کے آپ آئیں اسلام آباد میں بارش تھی لیکن وہاں کی سڑکیں ایسی نہیں جیسے ہماری ہیں وہ قدریں بہتر ہیں کیسے ہیں آپ شکر آپ کیسے ہیں خیریت ہم پتہ نہیں کتنے سال بعد میں آپ کا انٹیو کر رہی ہوں پہلے ماشاءاللہ آپ اپنی وائف کے ساتھ آئے تھے اور ہم نے آپ کا انٹیویو کیا تھا اسی شو میں یہی شو ہوتا تو کیسے ہیں آپ چھیک ٹھاک کے کام میں چھیک ہوں شکر کازم صاحب کیسے ہیں کازم صاحب بلکل چھیک ٹھاک ہیں اور یہ ہے کہ زندگی میں ظاہر ہے اتنے عرصے بعد ملتے ہیں تو بڑی چینجز آ جاتی ہیں اس وقت آپ کے دو بچے تھے اب آپ کے تینے ماشاءاللہ آپ کے دو بچے میں آج آج آپ کے بچے بچے دکھاؤں گی کیونکہ آپ کا کام تو دیکھتے ہیں لوگ لیکن اتنا جانتے نہیں باکی چیزوں کے بارے میں کہ آپ زندگی اپنی کیسے سپین کرتے ہیں اگر میں پوچھوں کہ کیسے شروع ہوتا آپ کا دن کیا روٹین ہوتا آپ کے پورے دن آج کل نیدا میں ایک ایسی فیملی سے ہوں جو بڑی کنزرویٹیو ہے تھی اور رہے گی میرے والد صاحب بڑے ڈسپلن انسان تھے اور کویٹا کی سخت سردیوں میں بھی صبح صبح رہے اٹھ کے وضو کرنا بعض اوقات مسجد جا کے برف بھی توڑ کے وضو کرنا اور نماز پڑنا تو وہ جو پانچ بجے اٹھنے والی کا عادت ہے وہ ابھی تک ہے والد صاحب کی وجہ سے امپرنٹ ہو گئی ہے میں اگر تین بجے بھی سوں رات کو یا صبح تو پانچ بجے میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد میں یا پڑتا ہوں یا پھر ٹیلیویجن دیکھتا ہوں ٹیلیویجن میں بھی میں کرنٹ افیر زیادہ نیوز زیادہ پھر اس کے بعد کیا سین ہو تھا اس کے بعد اپنی پینٹنگ ہوئی اور دوبارہ سے میں نے آج کل میوزک تھوڑا سے شروع کیا ہے کیونکہ بیس پچیس سال بلکل ترک کرنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ یار یہ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے تو تھوڑا بہت سلسلہ چلتا رہے تو میں نے ایک ریکارڈنگ سٹوڈیو بھی بنایا اور اپنی ریاضت بھی باقاعدہ دوبارہ سے شروع کی ہے اس لیے نہیں کہ میں کوئی میوزک میں تہل کا مچانے ہا رہا ہوں لیکن اپنے آپ کو خوش رکھنے کی تو ایکٹنگ کیوں نہیں کرتے دوبارہ ایکٹنگ میں نے بڑی کی اب پچھلے تین سالوں میں یا ساڑھے تین سالوں میں مجھے تیس سکرپٹس ہوفر ہوئے میری عادت ہے اچھی یا بری کہیں میں دیماند کرتا ہوں کہ مجھے سکرپٹ ذرا بھیجے میں سارے کے سارے سکرپٹس پڑے اور ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ میرا جی چاہتا کہ میں کروں چھو پہ لوگ آپ کے فین کیسے دیکھیں آپ کو اب کیسے انتظار کریں فین جو ہیں بڑے جنرس ہیں ہم اس کابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کم از کم میں آپ کو ایکٹر نہیں کہ سکتا ہوں کہ انتر ضرور ہوں لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں چیترہ جانتا ہوں کہ میں بہت لیمیٹڈ ہوں تو میں بچ بچا کے ہی کچھ کرتا ہوں تاکہ ریپیٹ ہو کے بہت زیادہ لوگوں کو بور نہ کروں اچھا تو اس لئے میں نے تیس سکرپٹس ریجیکٹ کی ہے اور ابھی حالی میں ایک سکرپٹ ہے جو میں خیال آپ کے چینل سے ہی ہوگا ممکن اچھا وہ میں نے ایک سپل ریکارڈ کر چکا ہوں دوسرا سپل انشاءاللہ آٹھ سپتمبر سے شروع رہا اچھا میں اگر آپ کو فلیش بیک میں لے جاتی کہ آج بہت سارے ایسے لوگ جو فلیش بیک میں جا رہے ہوں گے آپ کے ڈرامے یاد کر رہے ہوں گے جس طرح میں میں سڑکے خالی ہوا کرتی تھی اور ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے تھے اب یہ اپیسوڈ آنے والا ہے اب یہ اپیسوڈ آنے والا ہے اگر میں آپ کے فلیش بیک میں جاتی ہوں آپ کے بچپن میں جاتی ہوں ہوتا ہے ہر کسی کا خواب کہ میں نے بڑے ہو کہ یہ بننا یہ بننا اس بچے کا کیا خواب تھا میں بہت چھوٹے ہوتے ڈرائنگ میری بڑی اچھی تھی اور مجھے یاد ہے کونسی عمر سے شروع کر دیا تھا بہت چھوٹی عمر تھی خیال ہے میری عمر ہوگی تین سال میں گھر کی ساری دیواریں بھر لیا کرتا تھا کوئلے سے یا پینسل سے اور کوئی ڈانٹ وارنے پڑتی تھی اس مہا میں نہیں میری والدہ میری والدہ نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا بلکہ مجھے یاد ہے کہ رات کو وہ دیواریں صاف کرتی تھی اور اگلے دن میں پھر حملہ آور ہو جاتا تھا انہوں نے کبھی بھی منع نہیں کیا جب میں زرہ سا بڑا ہوا تو مولوی صاحب پڑھانے آئے انہوں کو جب پتا چلا کہ میں تصویریں بناتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ مت کرو یہ تو حرام ہے اور تمہیں سانس اس میں بھرنی ہوگی میں ڈرڈ خوفزدہ ہو گیا والدہ سے میں نے کہا کہ جی دادہ کہتے تھے ہم کہ یہ مولوی صاحب نے یہ کہا تو انہوں نے مولوی صاحب کو ایک بدعا دی کہ دفع کرو اس کو تم کرتے رہو میری والدہ بالکل ہی انپڑ تھی لیکن انتہائی وائز خاتون تھی کبھی انہوں نے مجھے ابو میرے ابو پڑھے لکھے تھے اور وہ بھی آرٹسٹکلی انکلائنٹ تھے لیکن سید ہونے کی وجہ سے اور پھر پشتون ہونے کی وجہ سے زیادہ کنزربیٹف تھے موسیقی وہ سنتے تھے اچھا ہمارے گھر میں کوئی تین چار ماہ کے بعد ایک محفل ہوا کرتی تھی میری جن سے میں نے سیکھا استاد عرباب خان خوصہ صاحب وہ اکثر آکے گھاتے تھے کلاسیکل کافیاں اور غزل تو جب آپ یہ آرٹسٹک تھے یہ چیز اپنی جینز میں کس سے لی امی سے کہ ابو سے میرے خیال ہے دونوں طرف سے میرے تایا بھی بہت سلف ٹاٹ بڑے اچھے آرٹس تھے اچھا سکلپٹر تھے لاہور میوزیم میں بھی ان کے چھوٹے چھوٹے مارڈلز بھی تک پڑے ہوں گے جب پاکستان اور ابھی یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں کوئٹا میں یہ جو ہندووں کے بڑے بڑے تہوار ہوتے تھے جس میں راون وغیرہ بنائے جاتے تھے تیس تیس و ٹونچے راون وہ بناتے تھے جی ہاں وہ خود رباب بھی پلے کرتے تھے تو یہ تکامی میں آگئی گا جی جی پارسی تھیئٹر میں انہوں نے پرفارم بھی کیا لیکن وہ بھی آؤٹ کاسٹ تھے اس لیے کہ ان کے والد سختی سے منا کرتے تھے لیکن آپ کے بچوں میں آئی کسی میں یہ چیز میرے تینوں بچے ان میں صلاحیت ہے ڈراؤ بہت اچھا کرتے ہیں بیٹی وائلن بجاتی ہے بیٹا گٹار بجاتا ہے چھوٹی بیٹی تو انتہائی افسسف قسم کی یہ چھوٹی والی ہے کیا نام ہے ان کا سندرہ 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 پشتوں میں گیت کو کہتے ہیں آ آ آ آ چھا یا نغمے کو اور یہ بیٹا ہے بیٹے کا نام میان ہے میان پشتوں میں لور کو کہتے ہیں اور بیٹی جو بڑی ہے اس کا نام مینا ہے یہ بیٹی کی جو آپ یہ پیکچر ہمارے پاس آئی بھلی بھلی ہے یہ بڑی والی ہے مینہ جیاں مینہ کے معنی پشتوں میں لف ہے محبت پشتوں آتے بچوں کو لور اور سندرہ میری کوشش یہ ہوتی کہ میں سکھاؤں اس لیے کہ اردگرد دردور انگریزی تو بہت زیادہ ہے پشتوں سکھانے والے بہت کم ہیں میں ہی سکھاتا رہتا ہوں ماشاءاللہ بہت جوٹ پچٹرز آرہی ہیں آج کل کے بچے کون سا بچہ ہے جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اپنی حرکتوں سے اپنی کیوٹنس سے اپنی باتوں سے تینوں میں سے مجھے مرخیل فرق محسوس نہیں ہوتا ہے پیار تو برابری ہوتا ہے چھوٹی جو ہے وہ چونکہ ایک ایسے سٹیج پہ ہے جو بہت زیادہ اٹریک کرتی آپ کو پورے گھر کو کرتی ہے اور وہ ہے وی بڑی پرفارمر اچھا یعنی وہ اس میں ایک وٹ بھی ہے سینس اف یومر بھی ہے اور ڈروپ زبردست کرتی ہے اچھا اور بڑی ریدمک ہے اچھا یعنی ایسے گانے جو مجھے گانے میں مجھے گانے میں مشکل محسوس ہوتی ہے وہ آرام سے اس کے ریدم کو کیچ کر لیتی ہے تو ایک سپنٹینیٹی ہے اس میں اچھا جو مجھ میں کبھی نہیں تھی اور لائبلی کونس ہے تینوں بچوں میں سے ہمیشہ میں نے آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہے تھوڑے کم گو ہیں کم گفتگو کرتے ہیں نپا تولا بولتے ہیں تینوں بچوں میں سے اممہ پہ گیا کیونکہ مجھے پاتا ہے آپ کی وائف لائی بھی ہے تینوں امہ پہ گئے ہیں تینوں سارے بڑے مطلب 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 خاموش نہیں ہے خاموش نہیں ہے سو آپ کو چپ کرانا پڑتا ہے ان کو کہ بس کر دو مجھے پر کوئی چلا جاتا نہیں نہیں میں چپ نہیں کرواتا ہوں اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم مستیاں کرتے تھے شرارتیں کرتے تھے تو والد صاحب میرے والد صاحب ہی بڑے خاموش انسان تھے تو وہ منع کرتے تھے سو میرے ذہن میں یہ رہ گیا کہ منع نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے سو میں جی آپ کے ساتھ یہاں اور بھی ایسی میرے پاس گیسٹ ہیں جن کا آپ انتظار کرتے تھے باقاعدہ کہ ان کا ڈراما آئے تو آپ دیکھیں گے اور ان کا ہونا ہی اس ڈرامے میں اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ تو ڈراما ہٹ ہونے والا ہے سو جو اگلی میرے لیجنڈری ایکٹر ہیں ان کے بارے میں میں کچھ آپ کو دکھانا اور بتانا چاہتی ہوں سو آئیے ویلکم کرتے ہیں اس لیجنڈری ایکٹر کو جس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آج کل کے نو جوان نسل کو اگر ایکٹنگ سیکھنی ہے تو ان کے ڈرامے دیکھیں وہ اپنے اندر خود ایک انسٹیٹیوٹ ہے آئیے ویلکم کرتے ہیں اورنگ زیب لہاری السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا شو پہ آنے کا ٹائنگ نکالنے کا بہت شکریہ بہت اچھا لگا کہ آپ آئے اللہ سلام علیکم میں ہر جو آتے نے نیا نیا سیلیبٹی بنا ہوتا ہے نیا نیا اکٹر اوتر سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا یہ آنگل اچھا ہے یہ آپ نے کدھر بہٹھنا ہے آپ لوگ کو پتا چلا بھی دیکھ آپ لوگوں کو کونسا آنگل اچھا ہے آپ لوگ جان پائے یہ کیونکہ اکسر جو ہے نو جوان نسل جو ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس سوپے پیٹھیں گے ہمارا یہ آنگل اچھا ہے ہم نے دونوں طرف سوپے اسی لیے رکھے ہوئے کہ آنگلز کا ذر پاتا آپ لوگ نہیں جان پائے میں نے ان سے جو گفتگو شروع کی تھی میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ کا روٹین آج کل کیا ہے انہوں نے مجھے اپنا روٹین بتایا میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہوں گی آپ کا کیا آج کل کا روٹین ہے الحمدللہ سوہ اٹھتے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے سب کو بتا دوں کہ آپ کراچی ہیں میں کراچی ہوں بلکل آپ کراچی ہیں چار ساتھ سے کراچی ہیں اچھا 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 سوہ اٹھتے ہیں پھر نیکس کیا سین ہوتا ہے چھوٹنگ ہوتا ہے سب کو سب مسلمانوں کا جوتا ہے نماز پڑھتے ہیں سوہ سوہ اٹھ کے پھر الحمدللہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے مل جاتے ہیں تلڑا سبک تو سہری سے پہلے ہم کہتے ہیں بلا آسان ہوتا ہے تحجد پڑھنا کیونکہ سہری سے پہلے کہتے ہیں پانچ دس منٹ پہلے ہمیں اٹھا گئے تو دس منٹ پہلے ہوتا ہے دو چار نافل پڑھ دیتے ہیں تو تحجد پورا مہینہ مل جاتی ہے ایک مہینہ تو سال میں ملتی ہے باقی جب توفیق اللہ دے تو جب کام پہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں جب گھر پہ ہوتے ہیں نماغ پڑھتے ہیں نماغ پڑھ کے پھر تصویر وغیرہ قرآن پڑھتے ہیں وہ تین دیر میں سورج نکل آتا ہے پھر اشراک کا وقت ہوتا ہے پھر اشراک پڑھتے ہیں توبہ کے نفل پڑھتے ہیں تو شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں پھر قرآن پڑھ کے پھر سوی آتا ہے اشراک وغیرہ ہو جاتی ہے ماشاء اللہ جیسے ہم نے ابھی جمال شاہ صاحب آپ کی بچی بیٹا اور بیٹیوں کی تصویر دکھائی تین بچے ہیں آپ کی آبادی میں کیا کیا ہے ہمیں نہیں پتھائیے میں آپ سے پوچھ گئے اور کیا خلط بول دوں تو مسئلہ کتے بچے ہیں مرے چار بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے ایڈاپٹ کی ہوئی ہے اچھا تو چاروں بیٹے جو ہیں وہ ماشاء اللہ اپنے اپنی جگہ پہ ہیں تو بیٹی جو ایڈاپٹ کی ہوئی ہے وہ آپ کو craving ہوتی تھی بیٹے کے بعد بیٹی کو پالنے کی کیسی بیٹی تھی نہیں بیٹی تھی نہیں تو بیٹے ہی بیٹے تھے تو بیٹے بھی اب جوان ہو گئے تھے وہ اپنے جگہ پہ شاہدین کر کے دو جنورسٹی میں چھوٹے اچھا امریکا میں تو وہاں جنورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو جو بڑے ہیں سب سے بڑا محمد آری سے جو وہاں پہ وینکور کینیڈا میں جاب کر رہے ہیں اچھا تو وہاں پہ بیٹے میں جاب کر رہے ہیں وہ پتھے کوئی 18 سال سے اچھا تو اس کے آگے بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو پوتے پوتی والا ہو گئے ہیں مرحلہ بڑے بچے کے دو بچے ہیں دو بچے ہیں اچھا اور جو سیکنڈ والا بچے ہے آپ کا بیٹا وہ کدھر ہے تو سیکنڈ یہاں لہور میں وہ مارکٹنگ میرا ککتا ہے اور جو دو چھوٹے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہاں امریکا میں پڑھ رہے ہیں بچے ہیں ایک لاہور اور دو ایک کینیڈا اور دو آج کل بھیجتا بھیجتا کون ہے چلے جاتے ہیں آج کل تک چلے جاتے ہیں میں آپ کے بچے کی پکچرز بھی آپ کے فان سے شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے آپ کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھا آپ کے بچے کیسے ہیں بڑے ہو گئے جاننے کا شوق ہوتا ہے جیسے مجھے بھی ہے وہاں بریک کے بعد میں اورن زیب لغاری صاحب کے بچوں کی پکچرز آپ سے شیئر کروں گی اور وہ پکچرز ہوں گی جو آپ کو شاید فیس بک وغیرہ پہ نہیں ملیں گی انہی کی طرف سے ہمیں ملی ہے سو اب میں بریک کے بعد آپ کو ایک اور لیجنڈری اکٹر سے ملوانے والی ہوں تو دیکھتے رہیے گوڈ مارننگ پاکستان آج کی صبح فلیش بیک میں جانے کا ٹائم ہے گوڈ مارننگ ویلکم ویلکم بیک گوڈ مارننگ پاکستان ہمارے ساتھ آج دو لیجنڈز یہاں موجود ہیں تیسرے جو ہیں ان کو میں بھی بھلانے والی ہوں لیکن اس سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ اورنگ زیب لغاری صاحب کے بچوں کی پکچرز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے اور میری ٹیم کیا ریڈی ہے آئیے دکھاتے ہیں چار بیٹے چاروں ہی بہار بہار بھیج دیا اور ایک بیٹی ان کے ساتھ یہاں موجود ہے کراچی میں بیٹوں کی تصویر دکھائی ہے بچوں کی یہ مجھے بتاتے جائیں کون سا والا بیٹا ہے یہ جو بڑے سے چھوٹا ہے ملتب سیکنڈ نمبر والا ہے شاروخ اور اس کی بیری ہے اور شاروخ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہے لاہور میں نہیں جی یہ جو بڑے سے چھوٹا ہے یہ دوسری دوسری جو پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں یہ انہوں سے ملتب یہ تیسرے نمبر پر چھوٹے نمبر یہ تھرڈ یہ جو بڑے پڑھ لوگ سا والا ہے اور یہ ہے یہ اسے بڑے بڑے بچے وہ جم courtesy یہ سے بڑے شاہز mistakes آج یہ شرک度 ہے اسے ہرارے کی مشہدہ ہے اسے نے کہہ وہ جو تک اور اسے ہرارے чھو پڑھ لے اور د scientifically بھائی نیکس پکچے یہ آپ کی بیٹی ہے یہ ایڈاپٹڈ ہاں جی راہیلا اچھا تو راہیلا جو ہے وہ ایک اپنے خاندان میں سی ایڈاپٹڈ آپ نے ان کو بتایا رہے ہیں تم نے تمہیں ایڈاپٹڈ کیا ہاں جی رشکی سی رشتہ دار کی بچی تھی ہم اپنے خاندار میں اس کی بچی تھی سی رشتے دار کی بچی ہے نی 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 ننک دی جی رشتہ دار کے بچی تھی تھی کویں زیدیار جی رشتہ دار کی کھم� Berlin رشتہ دار کی بچی تھی تھی وچن میں راحیلا وہ metrickتokus ہے می اے ایڈاپٹڈ کھی آی بچ کا کینش دار میں وہ چھوٹو ہے کھوجاتے ان کے عutions کا کیاڈاں جسڈی стороны خلال یہ بچ گئی ہیں باکر کو했던 خلال گل دوںến خلال ہوا موسیقی 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 تو وہ کانیدا میں ہے؟ تو وہ کانیدا میں ہے اوکے تو آپ نے دونوں بہمیوں کو ساتھ رکھا آپ نے ایسے کیا کہا کیا؟ بلوچاہ بلوچاہ ہم تو چار کو ساتھ رکھ لیتے ہیں انترنیشنلی بھی دکھا جا رہا ہی ہے ہمارا شو میں نے کہا تپس دون کو کیسے ساتھ رکھنی کیا کہاں تیپ ہوتی ہے کیا تیپ ہوتی ہے؟ یا لڑای جگڑی نہیں ہوتے تو دونوں بیگماد میں آپ کے سوسر اگر حیات ہوتے ہیں ان کی تو ایک ہی تھی بھائی وہ بھی بلوش تھے انہوں نے ایک ہی کی وہ جلدی جو چلے گے تھوڑی دے رہتے ہیں اللہ زندگی دیتا دے گا میری میری سانس بہت خطرناک تھی اس معاملے میں وہ نہیں کرنے دیتے ہیں ان کو دوباری سب تھی کتے ہیں بلوش منا لیتا ہے سو وہ کیسے مناتے تھے آپ دونوں کو جھگڑے نہیں ہوتے تھے جھگڑے نہیں ہوتے تھے ایک مجھے بھی گھمانے لے جاؤ نہیں جھگڑے نہیں ہوتے خوائلی زندگی ہے جھگڑے جھگڑے بڑا آخان ہوتا ہے کہ نہ ہو صرف وہ جو کہتی ہے وہ مان جاؤ جھگڑے کبھی نہیں ہوتا اچھا دیکھیں یہ تو ایک ایک والی چیز ہوتی ہے میں وہی حرار تھے میری پہلی شادی تو سب کوئی بھی ختم ہو گئی تھی دوسری میں نے 2005 میں کی جی جی کافی عرصے بعد کافی عرصے بعد اور وہ تو مجھے پوری کہانی پتا ہے وہ آپ کی وائف جب یہاں آئی تھی کہ وہ کس طرح انہوں نے خود آپ کو اپروچ کیا آپ تو شرمیلے آدمی ہیں اگر وہ نہ کرتی تو نہیں میں سوچ رہا تھا کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا اس لیے کہ میں خوش تھا اپنے آپ کے ساتھ لیکن ہو جاتا ہے ہوتا ہے نہیں کبھی آپ کی ملاقات ہوئی فرسٹ وائف سے کبھی ایسے چلتے پٹھتے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں فرسٹ وائف سے ملاقات میری لاہور میں ہی ہوئی تھی جب میں انسی اے میں تھا تو بچوں کو تو بتا دوں جو آج آپ کو دیکھ رہے ہیں تلیال گوھر صاحبہ جو ہیں ٹریڈ یونین کی ایک بہت بڑی ریلی تھی اس سے پہلے ہم نے انسی اے کو بچانے کے لیے ایک تحریک کی تھی میں دو دن ہنگر سرائک پہ بھی بیٹھا تھا پھر پولیس اٹھا کے پرانی انعار کری تھانے میں بند کر دیا تھا نہیں اس کے بعد لیبر والوں نے جب ہم نے یہ سکسسفل سٹرائک کی جب ایمارڈی کی پارٹیاں بھی جلوسری نکال سکتی تھی ہم نے نکالا اور تو ان کو پتا چلا کہ یہ نوجوان کچھ ایکٹوویسٹ ہیں انہوں نے اپروچ کیا کہ جی ہماری ریلی ہونی ہے آپ ہماری مدد کریں یہ آپ تب بتا رہے ہیں شادی سے پہلے کا کسسہ بہت پہلے جب آپ لوگ پشاری انسی اے میں تھا تھا یہ میں بات کر رہا ہے انیس سو بیاسی کی اچھا اچھا تو ہم نے ان کی مدد کی مدد کیا تھی یہ پوری دیوار سیون اپ فیکٹری کی میں نے میورل پینٹ کی ڈراما کچھ کیا اور میوزک تو اسی طرح آپ لوگ کی اٹیچمنٹ ہوئی جی جی اس میں وہ ملی اور اٹیچمنٹ ہوئی تھوڑے دنوں بعد ہے کیونپی اچھا رہا ہے آپ کی شادی ڈرامی آم کی دوسری بیاسی مین تو نہ کریں گی میں یہ سوال کریں گے نہیں نہیں آپ کو غلط ہوڑی کر ہے پانت سال رہی میں بڑا اتراہ میں وہ خود بہت کبسورت تھی بڑا اتراہ میں ہے اللہ یہ بھی بہت کبسورت تھی اور وہ بہت کبسورت تھی سو لگے انہوں نے پھر جب بھی نہیں دیکھا یہ بھی کم کبسورت تھو ہون تو ان کا بھی سوال جو جمال میں مطلب بہت زیادہ ڈسپلینڈ بددہ نہیں ہوں اگر گھر کا کوئی بلپ فیوز ہو جاتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لئے بہت بڑی چیز تھی یہ ٹیمپرمنٹ کی جو ڈیفرنس تھی اس کی وجہ سے اور جب آپ ینگی ہوتے ہیں تب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ رشتے کو کیسے سامالیں مجھے آج بہت سارے لوجوانات میرے خیال ہے کہ وہ لکھا ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے بس تو کسمت میں لکھا ہے کہ کیا ہونا مجھے آزار کوششوں کے بہوجود وہ ہو کے رہتا ہے میرے یہ یکین ہے جوڑوں کا جو نباہ ہے میرے خیال ہے دینی اعتبار سے ایسے ہی ہے کہ آپ کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے اور یہی تیسٹ اف لائف ہے آجے میں سج پہتا ہوں آپ سے پوچھنا چاہوں گی دونوں سے آپ لوگ کی ہے کمپرمائزنگ نیچر یا آپ لوگ کو تیمپرمنٹ تھوڑا گستے والا ہے میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کمپرمائز ہے یہ تو دین کے اوپر گرف ہیں نہیں دیکھیں جانے عورتیں تو ہوتی ہیں نہیں عورت جو ہوتی ہیں نا وہ بیچاری اللہ تعالی نے اس کو بہت خوبیوں کے ساتھ کمزوریاں بھی دی ہیں تو کمزوریاں یہ ہیں کہ زرہ کمزور ہوتی ہیں زرہ نازک ہوتی ہیں اس کی سوچ زرہ ایسی ہوتی ہے کہ اکثر غلطیاں کر دیتی ہے اور وہ جو ٹیسٹ ہے نا ٹیسٹ نہیں یہی عورت کے خوبی ہے کہ وہ نے آپ کو ہر غلطی پر سمجھتی ہے وہ صحیح ہے تو وہ جو سمجھتی ہے یہی آپ مرد کا یہی ٹیسٹ اپ لائف ہے کہ اس کو ایسا معصوم ایسا بنایا ہے غلطیوں کپلندہ سا چھوٹا سا تو ایسا بنایا ہے کہ مرد کو اس امتحان میں ڈال دیا کہ تم اس لیے ادایں سو کیونکہ یہ میرا شاہکار ہے میری بنائی ہوئی تو جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی دین ہے تو جو کہتی ہے وہ صحیح ہے پھر آپ کو یہ ماننا ہے اور یہی زندگی گزرتی اگر آپ کہیں یہی والی چیز جیسے میں ان سے بات کری ہوں جیسے آپ پانچ سال فریال جی کے ساتھ اس کے بعد جب آپ لوگوں کا رشتہ ختم ہو گیا تو وہ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہا میں نے کبھی شادی نہیں کرتی کیا میں آج کل کے بچوں کے لئے پوچھنے ہو یہ بات میں جب سوچتا تھا میں اس چیز میں انٹرسٹیڈ نہیں تھا کہ کل اگر میں نہیں ہوں گا تو میرے نام لینے والے ہوں گے میں سوچتا تھا کہ کب اور سے میں نے کوئی خاص کھڑکی توڑی ہی رکھنی ہے جہاں میں ان کو دیکھوں گا کہ میرا نام لے رہے یا نہیں تو میں یہ سوچتا تھا کہ سوچتا رہتا تھا کہ کچھ کر کے گزر جاؤں بس جو بھی مجھ سے ہو سکے اس لیے کہ آپ کی زندگی تو محدود ہوتی ہے کام جو ہے وہ بہت طویل ہوتے ہیں تو ان کا یہ پانٹر کیا تھا کہ آبازی ہونی چاہیے بچے ہونے چاہیے اس طرح نہیں 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 ایسا مسئلہ نہیں تھا میرے خیال ہے کہ میں بہت زیادہ ڈسپلنٹ نہیں تھا میں بہت زیادہ ڈسپلنٹ بہت زیادہ ڈسپلنٹ انسان نہیں تھا جیسے لگاری صاحب کہہ رہے ہیں شاید مجھے تھوڑی سی خودپسندی بھی تھی تو اس وجہ سے میں اپنا فیبریٹ ہوں وہی نا بھائیوں میں سب سے چوٹا تھا ہمارے ماشاءاللہ گیارہ بین بھائی تھے میرے بڑے بھائی کی عمر مجھ سے کوئی اکیس سال زیادہ تھی آپ سے لگتے تھے جیسے میرے چاہ چاہوں چھوٹا بچہ تھوڑا سپوائل ہوتا ہے وہ مطلب پیمپر تو میں تھا تو شاید اس وجہ سے مطلب مجھ میں شاید وہ سکل نہیں تھی اچھا کہ وہ والے حضم کہ میں کائم رکھ سکو کوئی جب آپ کی پر سیکنڈ میرے جوی تو وہ آپ کی جو وائی فی ان کا نام آمنہ ہے نا آمنہ مجھے یاد ہے آمنہ شاید اللہ بڑی ایک تو بڑی علیو خاتون ہے علیو بھی تھی بہت آپ سے ایج بیفرنس ہے ان کا بہت دیفرنس ہے 20 سال 20 سال میں سے یہ پرشنا چاہوں گی کہ لڑکیان تو جلدی مچور ہوتی ہیں مگر آپ جس طرح چوپ رہنے والے آدمی اور وہ اتنی لائیولی ایج کا بھی ڈیفرنس ماشاءاللہ ان کے ساتھ آپ نے بڑی اچھی نبھالی اس میں کریڈٹ آپ زیادہ کس کو دیں میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی بہت سنس اف یومر جو مجھ میں ہے میں اس کو استعمال کروں اور ذرا سا ٹھیک رکھوں سلسلہ کیونکہ پہلے میں ظاہرہ گلتی کر چکا ہوں تو لیکن زیادہ افورٹ جو ہے وہ آمنہ کی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ مجھے بزید کرنا چاہیے نہیں لیکن وہ میں دیکھتے ہوں جب آپ کی تصویر ہے تو بڑی گریس آپ دونوں کی اچھی لگتے ہیں وہ مطلب بے دھڑا کھانستی ہے میں نہیں آج سکتا ہوں وہ مجھے اکثر ٹیلیویزن میں کہتے ہیں کہ زرہ یا تصویر اتارتے ہیں مسکرہ میں خدا کے لیے لکھرو میں لگاری سب آپ سے ایسے ہی مزاق میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ میں سنجیدہ یا غصے میں زیادہ بہتر لگتا ہوں اچھا میں آپ کی کہانی پوچھنا چاہتا ہوں میرا اولت ہے میں تو میں تو وہ وقت خاموش ہوتی ہے آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی جو پہلی والی ہوئی تھی وہ اے مت پوچھو کیوں بتائیں نا تب ہی تو پوچھنا جا رہی ہو میری ارینج تھی اچھا پہلی جو شادی اچھا پہلی جو شادی بلکل کازنز بازنز میں جو ہوتی ہے اچھا دوسری پہلی کے کتنے بات دوسری ہوئی پہلی کے میرا خیلے کو کچھ 18 اٹھارہ بات اچھا 18 اٹھارہ بات اچھا دوسری ہوئی تو پہلی والی تھیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بلکل ان سے اجازت لیا اچھا 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 جو دوسری والی وہ آپ کی پسند تھی حاں جا لاب ماریج پسند تھی وہ بھی تھی پسند تو دونوں تھی وہ ارینج ماریج تھی ایلوہ نہیں ارینج تھی دونوں دوسری بھی ارینج نا کوئی اچھو چوری چھپے تو نہیں کیا؟ مجھے انساف کیا دو بیٹے ایک سے دو بیٹے ایک مطلب برابر انساف یہ انساف اللہ نے کیا یہ میں نے کیا ویسے یہ کہ وہ علی بات کے اور ہاتھ ہی بڑی محصوم ہیں ایسے ہوتا ہے کہ ساتھ نبانے کے لیے آپ کو اس کا ماننا پڑتا ہے ماننا چاہیے آپ نے کس کی زیادہ مانی یا کہتا ہوں کہ یہاں چلتے ہیں وہ سلم لگی ہے ہم اندلیب لگی ہے وہ دیکھتے ہیں چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں گار فادر دیکھتے ہیں اب وہ گار فادر کہتے ہیں کہ میں اندلیب چلوں تو پھر بندے نہیں یہاں بندہ آجاتے ہیں اللہ علی بات کہ کمزور ہے پسیاری تو بندہ کہتے ہیں چل چلو بھی تم پیجھو مانم رانڈا دیکھنے تو پرسلائیت آنکا نام کیا اپر نام بھی تو پتا ہونے چاہتے ہیں وہ جب وہ گارڈ فائدر دیکھنا چاہتی ہے وہ جب دیکھ کے آجاتے ہیں اور میں نے کہا اتنی پیاری چیز ہے کہ وہ اندر اندر سے پھر یہ بڑا سوچ کی ہے پہلی والی کا نام تو نکائے نام ہی نہیں بتا رہے بھول تو نہیں کہتے میں نے وہ پہلی کہتی ہے کہ دیکھوے آپ غیر شرعی سوال کر رہے ہیں میں نے وہ فیلم دیکھ رہی اس کو تو نہیں دیکھ پھر وہ خود کہتی ہے اب اندگیر دیکھنے نہ چلے اچھا سچ بتائیں سچ سچ دونوں بگمات میں سے فین کون تھی آپ کی آپ کی ایکٹنگ کی آپ کی ٹیلنٹ کی فین اچھا آپ حیران ہوگے دونوں کو کوئی دلچسپی نہیں نہیں کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی بلکل ہی نہیں تھی اتنا حیران کون یہ بات ہے کہ بلکل کوئی پتہ نہیں ملکب آپ کے ڈرامے لوگ سڑکے دیکھ لکھالی کر دیتے تو وہ نہیں دیکھتی نہیں پتہ ہی نہیں تھا ان کو درامے دیکھتی نہیں تھی بلکل بڑی جو تھی وہ دینی بہت تھی چھوٹی جو تھی وہ اپنا بوٹیک وغیرہ کرتی تھی تو اس میں بیزی ہو تھی تو دونوں کو کوئی دلچسپی ہے سچ نہیں تھی ارے ایسے بلکل درامہ ہوگا آج کل تو بتاتی ہے کہ وہ ہیران اچھی ہے ان کے ساتھ کام کرو لڑکیاں کا آج کل جیلس جیلس ہو رہی ہوتی ہیں ایک ہی درامہ ہوتا تھا ایک ہفتے میں ایک درامہ چلنا ہوتا تھا وہ دیکھ لیتے تھے اچھا وہ شکی وقی نہیں تھی کہ جیسے ہوتا ہے نا آپ ہیروینز کے ساتھ آپ نے بڑی بڑی ہیروینز کے ساتھ کام کیا ہے نامور تو شکی وقی بھی نہیں تھی نہیں جب وہ پیدا ہوں یعنی میری زندگی میں جب آئیں تو میں پہلے سے ہی کر رہا تھا پھر کیا شک کرنا ہے یہ تو ہے ہی ایسا وہ تجھے ہے ہی ایسا ایک ہی ایسا ایک گونا ہے ہے ہی ایسا اور شادی کر رہے ہیں اور اس وقت تو موبائل پونز بھی نہیں کہاں ہیں جی کاب آ رہے ہیں آپ اتنی دیر ہو گئی کدھر تھے ایسا نہیں ہے وہ والا تین نہیں تھا کچھ سوال جواب نہیں نہیں ہم تو ٹی وی پہ جاتے تھے ٹی وی سے پھر سٹیج کرتے تھے سٹیج گامے تو رات کو آٹھ بجے ہوتا تھا اور آپ گھر کتے بجے آتے تھے پہر آپ دس گیارہ بجے ختم جاتے تھے گھر آتے تھے یہ دیلی روٹین یہی تھی اچھا تو وہ کبھی یہی ہوتا تھا یہ باہل ہی رہتے تھے تو باہل ہی رہتے تھے تو ہم نے ساری زندگی یہ شادیاں وادیاں مرک جانا آنا جو ہوتا ہے یہ نہیں کیا وہ سارا وہ نہیں بھاتی تھی تو ہم خاندان کی شادیوں مادیوں میں نہیں اٹنڈ میں کبھی نہیں گئے میں نے بڑے بھائی کی مجھ سے کوئی جو تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے ان کی شادی ہو رہی تھی میں اپنے فوٹبال مائچ کھیل رہا تھا دیکھو میں سفوکیٹ ہو جاتا ہوں اب بھی تو کہہ رہے ہیں شادیوں میں خدا نہ خاصتہ ہموات میرے بچوں کا بھی ٹیمپرمنٹ میں بڑے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے مہمان یار کون سے بلانے ہیں میں نے کہا بتاؤ یار اپنے کوئی اپنے دوستوں مہمانوں کہا نہیں نہیں میں نے کیا کہنا بس ٹھیک ہے میں نے کہا ہو سکے تو مجھے بھی بلانی بلائے تو تو آپ نے اپنے بچوں کی شادی یا اپنی پسند سے کیا اہاں نہیں میری پسند سے آہاں زبردست جیت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں اپنے اس لیجنڈری ایکٹر کو بلانا چاہ رہی ہوں جن کا ڈراما دیکھ کر ہم خوش ہوتے تھے شکر ہے پی ٹی وی نے ہمارے لیے بھی کوئی ڈرامے بنائے آپ کو یاد ہے اینک والا جن کون آنے والا ہے پہچان جائے چھوٹے سے بریک کے بعد آئیے ملواتی ہوں آپ کو تیسرے ہمارے لیجنڈری ایکٹر سے گوڈ مارننگ ویلکم ویلکم بیک گوڈ مارننگ پاکستان سو جناب آج میں آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں اپنے اس لیجنڈری ایکٹر سے جن کو دیکھنے کے لیے ہم جو ہے انتظار کیا کرتے تھے اور میں پراؤڈلی اپنے بچوں کو کہہ سکتی ہوں کہ تم لوگوں کے لیے آج کچھ نہیں ہے سکرین پر تم لوگوں کی اپنی زبان میں جس طرح ہمارے لیے تھا اور ہمارے لیے ہماری یادوں میں قید ہے وہ ڈراما جس کا نام تھا اینک والا جن آپ کو یاد ہے اگر یاد نہیں تو فلاش بیک میں جائیے اور یاد کیجئے کیونکہ میں یہاں بلا رہی ہوں اپنے شو پہ اینک والے جن کے شہزاد کیسر صاحب کو سو آئیے والکم کرتے ہیں شہزاد کیسر صاحب السلام علیکم ملوک Companion میں دہلی ہوں مستوبل express یہ میری طرف سے آئیے بھائی یہ میری طرف سے آئ이라고 یہ میری طرف سے آئیے اللہ بلیس شیف اللہ بلیس شیف اور یہ میری طرف سے آپ اور یہ میری طرف سے آپ نہیں آپ تو میری لئے سچیچ لائے کہ وہ تو آپ بھول گئے اتنا زبردست جب ہم ابھی آئے ہیں دے دو ادھر آکے دے دو میں بتاتی چلوں کہ یہ میری لئے خاص طور پر شہزاد صاحب لے کر آئے ہیں اور یہ بچہ ہے حیدر حیدر جو ہے انہوں نے مجھے رات و رات انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ سکیچ بنایا اور میرے لئے تھانکیو حیدر میں آپ سے کبھی ملی نہیں ہو لیکن میں بہت ملنا چاہوں گی آپ سے آپ نے بہت مجھے پیارا زیادہ بنا دیا آپ نے سکیچ کر کے بڑا پیارا بنا دیا تھانکیو بہت چکی یہ بچہ بڑا آٹس نواز ہے اور بڑا فہن ہے اور صبح برا خیال ہے چھ بجے بہل ہوئی اور بچہ بچہ بڑا آٹس نواز ہے پیش کروں آپ ہمارے دل میں ہماری دل ہماری تو بھتیجی ہے اچھے میں میں یہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی جو میں ہمیشہ سے سوچتی تھی جب بھی بندہ نیا نیا شو بیز میں آتا ہے اس کو تھوڑا سو ہوتا ہے کہ میری لوگس یہ آج کل کے لڑکے تو بہت کانچس ہیں آپ نے آتی پہلا والا ڈراما جو ہے وہ اینک والا جن جس میں اتنی بڑی آئی بروز اور موچھیں اور اس وقت آپ کی باڈی شوڈی بھی بنی ہوئی تھی آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے خاندائن میں ہر کو ہی خوبصورت ہے کیونکہ آپ کی جو بھتیجی ہے وہ میری کلاس فیل ہوتی بھائی اگر آپ سن رہی ہو سارا تو یہ کمپلیمیٹ ہے میری بیٹی کی طرف سے اب دیکھ رہا جی جی آگے سو بھائی آپ نے کیسے ایک سیپٹ کر لیا کیاریکٹر آپ نے نہیں کہا بھائی آپ مجھے کیا بنا رہے ہیں ابھی آجی جی نیدا میں اس وقت میرا پروگرام چل رہا تھا زمین گراما سیلی جی محمد عظیمی کا آچھا تو حفیث تاہر صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا یار اکسترہ میں پروگرام کر رہا ہوں بچوں کا بہت انہوں نے بڑا بڑا چڑھا کے سے بتایا آہ ٹو گراب می تو انہوں نے کہا اس طرح اس میں تم سپرمن بنو گے یہ بنو گے وہ بنو گے تو انہوں نے کہا کہ اینک والا جن اچھا تو میں نے ان کی طرف دیکھا تو ہی وزی ویرنگ داد گاؤگلز اینک انہوں نے لگائی بھی تو انہوں نے کہا وہ میں تم سے کرانا چاہ رہا ہوں تو میں بڑا ہسا میں نے کہا حفیث تاہیر صاحب آپ سب سوٹبل تو آپ ہیں آپ کی اینک بھی لگی خیر وہ بڑا میرے پیچھے رہے خیر اٹ لاس آپ میں کوئی تصیر اپنی دیے آپ نے بغیر گیٹ اپ کی جوانی کی تصیر کو دی ہے ہماری ٹیم کو آپ کے پاس ہے کوئی موبائل پر کیونکہ میں نا پبلک کو دکھانا چاہتی ہو کہ بھئی لگی اس وقت جو تھے یہ بغیر آئی برو کے اور اتنی موچھوں کے کیسے دکھتے تھے مجھے وہ دکھانا ہے میں نے تو دیکھا ہے کیونکہ یہ چاچو تھے تو میں تصیروں میں دیکھتی تھی ان کے اببہ بڑے ہانسوم تھے آپ بھی بہت مجھے پتا ہے ڈاشنگ پرسنالیٹی تھی سو میں اپنی دوست سے یہ کہتی تھے تمہارے چاچو نے کیسے ایکسپٹ کر لیا یہ کیریکٹر نہیں نیدہ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں تو چھوڑ کے آ گیا تھا میں بھاگیا تھا تو پھر انہوں نے گھر کال کی میری والدہ سے بات ہوئی پھر امی نے مجھے کہ بیٹے دیکھو یہ تم ضرور کرو کہ جو بچوں میں پاپولاریٹی ہوتی وہ کبھی ختم نہیں اور پھر میں نے یہ کیا دو تین اپیسوڈ چلے تو آئی وز بیری مجھ ڈسپوائنٹڈ لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ آئیم دو موس لکیس پرسن ماشا کہ مجھے بچوں سے اتنا پیار ملا ہے ایسا رابطہ ہو گیا میرا ان بچوں کے ساتھ اور پھر وہ چل سو چل اور ابھی تک اچھے لیکن ایک سچی سچی بات بتائیں یہ اینک والا جین کرنے کے بعد رشتہ مل گیا تھا آپ کو آرام سے کیونکہ نا وہ ایسا نا پڑکیا گیا نہیں سچی بات ہے کہ یہ اینک والا جن سے تو جو پیار تھا بچوں کا تو بہت چلے کا تو ملا ہے بیگم کا پوچھ رہی ہوں نہیں بلکہ تو اور زیادہ پیار ملنے لگ پڑا تھا لوگوں سے اور میری جو بیگم تھی ان دنوں میں شکر ہے میری شادی ہو چکی تھی امنا ہو چکتا ہے بھاگ جاتا لیکن وہ ایسا کریکٹر ہوا کہ ہر ایک سے بڑا پیار ملا ہے یہ تو خیر کیونکہ ہر اپیسوڈ میں ایک لیسن ہوتا تھا اور پھر وہ اتنا جن کو انہوں نے اچھا بنا دیا بنا دیا اور اچھی اچھی باتیں ہیں تو جن سے پیار ہو گیا بچوں کو آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ میرے تو ماشاءاللہ پورے پاکستان کے بچے ہیں باہر بھی ہیں جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں مجھے اپنے ہی لگتے ہیں یہ تو خیر نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ میرے ماشاءاللہ چار بیٹے ہیں اور دو بیٹے ہیں تو جب آپ نے اینک والا جن ریکارڈ کرایا تھا اس وقت آپ کے کتنے بچے تھے اس وقت میرے جو بڑا بیٹا تھا جی جی علی تھا اس وقت میرا اس کے بعد یہ سب اینک والا جن کے دورانی ماشاءاللہ مطلب علی جب وہ چھوٹا تھا اور اس کو سب کہتے تھے کہ تم ان کے بیٹے ہو تو اس کو کیسے فیلنگ آتی تھی بس یہ تمارے ابا تو سوپرمین ہے بھائی تو ساری چیزیں کر لیں گے مطلب یہ بچے چھوٹے تو یہی ڈسکشن کر لیں گے وہ بڑے بڑے اچھے واقعات مزے کے واقعات ہوتے تھے بچے کو تو بچے کو تو بچے کو تو بچے کو یہی کہتے ہوں گے وہ جن کے بچے جانا ہے وہ جی پھر اپنے وہ ڈرامے اس کے ہوتے سے سکونز میں اپنا اور اسی طرح ایکٹیفٹیز ان کی چلتی رہیں اور ماشاءاللہ اب تک سچ مچھ کا جو جن وہ ہے اچھا وہی ٹیلنٹیڈ اور ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں جہاں بھی ہے وہی ٹیلنٹیڈ سب سے بڑے بیٹے جو ہیں آپ نے پکچر دیئے اپنے بچوں گے نہیں میں نے پکچر سنو کیوں بھائی مندر تو دکھا نہیں دی سب کو چلو خیر ہیں کیا ابھی آپ کے پاس میں نیکس پریک میں دکھا دوں گے ابھی بھی میرے پاس سنو نہیں ہیں نہیں موبائل میں نہیں موبائل میں رکھل بند پڑا ہے کہاں پڑا ہے کسی کے پاس خیر پھر صحیح کبھی سب سے بڑے والے بیٹے کا نام کیا ہے بڑے بیٹے کا نام ہے علی بخاری پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ حسن بخاری ہے اور اس کے بعد دو بیٹیاں ہیں اچھا ماشاءاللہ شفا ہے وفا ہے وفا ہے اور شفا ہے اور اس کے بعد ہے شازور بخاری اور سب سے چھوٹا جو ہے اباس چھے سال کا ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ چھے سال کا آپ اسی کو لے کے گھوما کریں جوانی کا سیٹ پکتا میں بھی اپنا چھوٹا والا بیٹا لے کے لئے دیکھیں کوئی ہمیں بتاتا ہے تمہیں نانا بنا دیا کوئی بتاتا ہے دادا اور میں انہیں کہتا ہوں میں نے تمہیں چاچا بنا دیا تو آپ بھی جی چاچا ہیں ان کے آپ بھی ٹھایا ہیں نہیں تو اب ایک سوال کریں تو ان سے میں نے پوچھا کہ ان کی دو دفعہ ماشاءاللہ دولہ بنے گے آپ کتی دفعہ دولہ بنے گے میں بھی دو دفعہ ہی بنام اچھا آج ماشاءاللہ سارے ہی دو دو والے یہ دفعہ ہو گیا پیر کوئی اللہ کی قسم کوئی coördinیچر ایسی نہیں کیے مجھے تو پتھا رہے ہیں بہتا کوئنسننٹ ملکتا دو دو دفعہ کے دولہ انڈر ونروب آج کے شو میں ڈھونڈ دی رہی ہے دو دو والے گانے دو دو والے گانے دو 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 نہیں میں نے کہا آپ یہ نہ سوچے کہ نیدا نے سوچ کی ملائے مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا تھا اچھا سو اچھے ہی چھ سال والے یہ جی یہ میری سیکنڈ وائف میں سے ہیں اور آگے بھی آپ پوچھنا چلیں گی کیسے رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں میں بتا دوں کہ نستور نے ایک ہی میان میں دو تلواریں رکھی ہیں ارے بھائی ٹالنٹڈ اور یہ نہیں کہ میں نکالتا ہوں ان پہ میں اس لیے اندر ہی رکھتا ہوں مجھے نکالی تو دونوں ہی نا مجھے نکلیں آئے آئے اچھے تو وہ ایک مطلب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں دونوں جی ماشاءاللہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں کیا اوپر نیچے گھر ہے یا آمنے سامنے جن لوگ رکھتے ہیں ام میں وہی صحیح کری ہوں صحیح کونٹی اس میں میری کوئی بھی نہیں ہے یہ دونوں کی اندرسٹینڈنگ ہے ایک ہی گھر میں اوپر نیچے رہتے ہیں برابر برابر کمو اوپر نیچے رہتے ہیں اچھا جو چھوٹا والے ہوں گے وہ تو پھر وہ جو آپ کی پہلی والی انتے بھی کھیلتی ہوں گے نہیں وہ زیادہ اٹیش میں کی اسکلس ہے نہیں نہیں میں تو اپریشیٹ کر رہی ہوں مہین ماشاءاللہ اپریشیٹ کر رہی ہوں میں آپ نے برابر انصاف کیا یا پہلی والی کے زیادہ ہیں اپنی طرف سے تو میں انصاف کرتا ہوں لیکن شاید انہیں ایسا لگتا ہو کہ مجھ سے زیادہ اٹیشمنٹ نہیں ہے یا اس سے زیادہ نہیں ہے ایسی چیز ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ دونوں میں بڑا اتفاق ہے تو فرس بیس سے کتنے بیبیز ہیں اور سیکنڈ سے کتنے یہ تو چھ سال والے تو سیکنڈ سے چھ سال والے باقی جو ہیں اچھا جب بچہ چھوٹا ہوتا تو ایک دم آپ کو جوان کر دیتا ہے ایک دم ایکٹیو جاتا ہے بندہ جوان بھی کر دیتا ہے اب وہ تو انرجی نہیں نا کہ ابھی اگدام آنا ہے کہ چلیں ہم مجھے باوازو لے جلیں ادھر لے چلیں ادھر لے چلیں تو بارحال اللہ کا شکر ہے بڑی خوبصورت زندگی کے ذریعے آپ خائب کا ہو گئے تھے اینک والے جن کے بعد ہم تو ڈھونڈتے ہی رہ گئے یہ دکھتی رگ ناشے نہیں کیوں کیا مطلب میں کہہ رہا ہوں بڑا اچھا محول ہے ہم اچھی اچھی ساری پوزیٹیو باتیں کریں گے اور ہم سٹنگ امانگ مائی سینئرز جو میں مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے لیکن بس ایسا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اینک والا جن خود بھی بنائے تھا میں انہوں نے اپنے دوسرے والے بچے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی شروع کرنے والے نہیں بنا لیا بنا لیا سیریل بنائے انہوں نے پورا نیدا میں نے ابھی کیونکہ اتنی زیادہ اس وقت ضرورت بھی تھی کہ ہم بچوں کے لیے کچھ کریں جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کہا اور اس کی وجہ یہ کہ اب ٹیبز ہیں بچوں کے پاس فونز ہیں وہ ہر وقت میں نے دیکھا ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں انڈینز اور کارٹونز مطلب اینک والا جن اس کا نام رکھا ہے ڈیٹرن آف نستور جی یہ آئیڈیا کیسا ہے آپ کو کہ یہ میں اینک والا جن ہوتے تھے کہ آپ پروگرام کیوں نہیں بناتے کریں تو اللہ پاک میرا ایک وعدہ تھا میں نے مانگا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملا مجھے توفیق ہوئی تو میں ضرور بچوں کے لیے کروں گا اور اسے سرات مستقین کے تحت بناوں گا تاکہ بچوں میں ایک اویرنس کے ساتھ دین کی بھی انہیں نالیج ہونی جو بچے بہت زبردست تو آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اسے مشکلات آتی ہیں ابھی اس کے دو اپیسوڈ چلے تھے ایک نیجی چینل سے تو یہ ماشاءاللہائٹ was on top trending اور اس کے بعد اچانک سے ایک دم سب کچھ وانش ہو گیا وہ کسی چینل بند ہو گیا جی بس وہ کچھ ایسا ہوا کہ کچھ فسادی طاقتیں چاہتی ہیں کہ نستور کا اپنے بچوں سے رابطہ منقطع رہے لیکن بہت جل بحال ہو جائے گا due to some reason i don't want to come اس کی چیزیں تھوڑے دن میں اور مہینے تک کہ stay will be vacated and program دوبارہ سے on air ہو جائے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی ہوتا ہے کبھی future plans ہوتے ہیں انسان کے آگے جیسے ماشاءاللہ آپ کے بچے سیٹلد ہیں آپ کے بچے گروہ کر رہے ہیں آپ کے بچے ظاہرے ابھی گروہ کر رہے ہیں so انسان کا future plans ہوتے ہیں کہ میں آگے میں نے یہ سوچا ہے کہ ایسا ہوگا میں اپنے بارے میں سوچتی میرے پہاڑی پہ گھر ہو بس پہاڑی پہ ہو اور وہاں پہ میں جہوں اپنی زندگی گزار ہوں اتنا بولنے کے بعد اس وقت میں خاموش رہنا چاہتی ہوں آپ کے future plans کیا ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں میں پہاڑی پہ گھر تو بنا رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ ایک فلم چائنا کے ساتھ جو پہلی پاکستان اور چینہ کی کو پروڈکشن ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں شروع کی تھی اب تیس سپٹیمبر کو انشاءاللہ ریلیز ہونے والی ہے فلم کا نام ہے باتھی گرل اور وہ آپ نے پروڈیوز بھی کی جی ہاں کو پروڈیوز کی ہے چینیز کمپنی کے ساتھ اس کے علاوے ایک اور فلم چینہ کے ساتھ ہی کو پروڈکشن میں بنا رہا ہوں اور اس فلم کا نام ہے کٹ اچھا وہ فلم ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بارے میں اچھا فلم انڈسٹری کی کہانی ہے اور اس کی ریوائیول کے بارے میں کچھ سلسلہ ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک سکرپٹ ہالی ووڈ لائک کیا ہے وہ میں سیکنڈ ڈراف پر کام کر رہا ہوں وہ فلم ہے پشتوں میں شوپرک چمگادر کو کہتے ہیں اچھا ایک ایسے ویلیج ایڈیٹ کے بارے میں ہے جو نائن الیون کے بعد کچھ وار لارڈز امریکنز کو ظاہر ہے وہ اسامہ کے دوست یا ملا عمر کے دوست چاہیے تھے تو ایک ویلیج ایڈیٹ ہوتا ہے جس کا نام شوپرک ہوتا ہے بچے چھیڑتے ہیں اس پر آپ سکرپ پہ کام کریں سلیپ واکر بھی ہوتا ہے اچھا اس کی کہانی ہے وہ سلیپ واکنگ کرتے کرتے کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جو طالبان کے قبلے میں یہ سکرپٹ ہے یہ ابھی ملہب لائک اس پہ آپ کام کر رہا ہے یہ تقریباً کمپلیٹ ہے اس کے سیکنڈ ڈرافٹ پہ میں کام کر رہا ہوں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس سپیشل نوجوان کے بارے میں ہے جو پکڑ کے امریکنز کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے اور اس کی شورت یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک انیمی کمباتنٹ ہے اچھا فیوچر پلانٹ میں مجھے بریک پہ جانا ہے مازرت میں آپ کو بیچ میں کٹ کر رہی ہوں کیا آ کروں بریک پہ جانا ہے دھکا دے رہے ہوتے کان میں کان ہی میرا وہ ہو جاتا ہے سو میں بریک کے بعد واپس آکے کنٹینیو کروں گی یہی چیز جہاں سے ہم رکے ہیں وہی سے ہم چیز کو آگے بڑھائیں گی چھوٹی وقت پہ کے بعد آئیے اسی طرح کی کھٹی مٹھی باتوں سے آپ کی صبح کو خوشکبار بناتے ہیں بڑ مورننگ والکم بڑ مورننگ پاکستان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اور انگزیب لغاری صاحب جمال شاہ صاحب اور شہزاد کسر صاحب اور میں نے نا آپ ان سے بڑے مزے مزے کے سوال کرنے ان تینوں سے سکرین پہ میں آپ کو کچھ چوائسز دوں گی اور آپ سے کومن سوال ہوں گے تینوں سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے بلکہ اچھا سا یہ پہلا سوال کرتو لیتی ہوں نا اگر ڈراموں میں آپ نے الگ الگ کرکٹرز کی ہوں گے کبھی آپ آج جب ہیرو تھے پوزیٹیف کرکٹرز بھی کی ہوں گے کبھی کبھار نیکیٹیف کرکٹرز بھی کی ہوں گے لیکن اگر اگر آپ کو اب ڈراموں میں ظالم شہر کا کردار ڈبانہ ہو تو آپ کس پر ظلم ڈھانا پسند کریں گے میں آپ کو تین آپشنز دے رہی ہوں سکرین پہ یہاں دکھائیں ہاں بشرا انساری سبا فیصل یا لیلہ واسطی یہ تین فنکارہ ہیں اگر ان کا ظالم شہر بننے کا آپ کو موقع دیا جائے اور آپ نے چوئس آپ کو چوز کرنا ہے کہ میں ان کا ظالم شہر بنوں گا تو آپ جمال شاہ صاحب بتائیں آپ کس کی بنیں گے بشرا انساری لیلہ واسطی یا سبا فیصل سب پہ یہ سب پہ نہیں کوئی ایک سلیٹ کرے نا بھائی یہ ظالم ہوتی ہے مسلمان آپ کو رکھنی ویسے چار چاہیے 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 چوز تو میرا جی چاہے گا کہ بشرا کے ساتھ بشرا کے ظالم شہر آپ بتائیں اورنگزی صاحب آپ کس کے ظالم شہر بننا چاہے گے کسی کا بھی نہیں بننا اے اب زبردستی ڈریکٹر بنہار ہے کہ آپ نے یہ کریکٹر کرنا ہے اب ایکٹر کو تو کرنا مجھے ساری اتنی پیاری لگتی ہیں کیا کروں میں اب وہ تو سکرپٹ ہے کیا کریں لیلہ واسطی بن جائے گا ٹھیک ہے آپ بتائیں نہیں شہزاد صاحب میں مجھے تو موقع ملے گا جس طرح سے بھی میں بن سکوں ظالم کیونکہ ویسے تو بن نہیں سکا مجھ پی ظلم ہوتے رہے میرا خیال ہے بشرا انساری ٹھیک رہیں گے وہ ظلم سہ لیں گے سہ لیں گے وہ ان کو پریکٹر وہ ہسی ہسی میں گزار دیں گے زندگی اوکے بھئی اگلا سوال اچھا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں آپ کے پاس چوئیس ہے کہ آپ ڈرامی کے ہیرو ہیں شبکت چیما صاحب نیئر اجاز صاحب پر شمون عباسی تو تینوں میں سے آپ اپنے سامنے ویلن کس کو چننا چاہیں گے آپ سے مشروع اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ نیئر کا پہلا ڈراما تھا وہ اتفاق سے میرا ڈراما تھا سجاد کر رہے تھے اس میں نیئر ویلن ہوتا ہے اوکے تو ان کے ساتھ تو آپ کر چکے ہیں کوئٹا کا ڈراما تھا بھاگ دوڑ والا ڈراما تھا تو ہم نے نیئر بیچارے کو بھگایا اور پھر ایک جگہ ایسے سلوپ پہ اُلٹا لٹا دیا سین ہو رہا تھا عجیب سی آوازیں آنے لگی دیکھا نیئر کی آلت خراب ہو رہی تھی تو سین کٹ کر کے اس کو اٹھایا اس لئے کہ نیئر کا وجود بہت بڑا ماشاءاللہ اس وقت پتا چلا کہ نیئر کو کچھ مسائل ہیں نیئر بڑا اچھا اکٹر ہے شفقت کے ساتھ بھی میں نے کام کیا شفقت چیما بھی بہت اچھا اکٹر ہے ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ایک ویلن چوز کرنا ہے میرا خیال ہے نیئر ٹھیک ہوگی نیئر ٹھیک ہے آپ کیا کہتے ہیں عجیب ساہب شفقت شفقت آپ کے ساتھ ویلن اور شیداد صاحب آپ ظاہر ہے شفقت صاحب ہی ہے اور شفقت صاحب ہی میرے ساتھ اس پروگرام میں رہے ترن اف نسور میرے ویلن ہے وزیرہ شبکون ان کا نام ہے اوہو تاتکار ہی رہے ہیں ہاں 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 ہے اچھا ہاں 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 ٹھیک ہے ہاں 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 اور بڈی 쉬 Uned گا ہاں ہاں primitive اچھا میں نے عمارہ کی ہے کیا تتشبت اور ہاں نشب گائٹ تبھی وچھیک ہے ملانگ کے بات اچھا ملانگ پہ جس تریکے سے انہوں نے وہاں کیریکٹر نبھایا ہے میں بہتا امپریس ہوا بہت خوش ہوا بہتاں اوکے جی اکلا ساوال اچھا اب اگر آپ کو آج کے دور میں رومانٹک کریٹر افر ہوئے ٹھیک ہے آپ کے سامنے رومانٹک کرنے کی جو وہ کہتے ہیں کہ آپ خود چوز کر سکتے ہیں تین آپ کو آپ کو اپسوں دیے جائیں اطلاق so ہمارے ساتھ ماہرا خان ہے ایک میہوش حیات اور ایک عائشہ حومر تو جمال صاحب کیسے رومانس کرنا چاہیں گے مائرہ خان میری بیٹی بن چکی ہے نہیں اب تو رومانٹک ہو کرنا ہے تو آپ وہ چوز کریں نہیں وہاں زرا سب یہ کیا بات ہے یہ ایکٹنگ تو ایکٹنگ ہے میں نے کب کاسل زندگی میں دوسری بھی میری بیٹی بنی تھی آئیشہ آئیشہ میری بیٹی بچی وہ جائز ہوگا میری بیٹی بن چکی جمال صاحب نے چنا کہ مجھے اگر رومانٹک رول کا محقہ ملے بتانی گھر سکیں گے میری بیٹی Brush عرب روانٹک رول سے میرم آپ گوہ کے بالکل تو میرے تو مجھال نہیں کیا میں اس طرقت مسئلہ باقی میری اوزو جو سال دنیا سے پسند ہے وہ اچھی آرست ہیں اچھی آرستان بہت ہی ہے اللہ زندگی چھا ہے بہت ہی ہے آپ نے تو تاؤ مکھی ہے یہ ساری بڑی تیلنٹ آرستان بہت ہم نے واپس وقت جانا ہے تو میرا خیل ہے اس سوال کو رہنی نا دیں اچھا مہ وش آرستان اچھا اب پرس کریں وہ کارکٹر آپ نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا ٹھیک ہے نا مطلب اگر میں آپ کو کہتے ہوں اگر آپ خاتون ہوتی اللہ میں نے آپ کو عورت بنایا ہوتا تو آپ ان تینوں میں سے کون سا کیریکٹر ادا کرنا چاہتی تیز ساس ماسوم بہو یا پھر چلاک نند آسان ترین ماسوم بہو ہے ماسوم بہو بن جاتی ہے بولتی کہ آپ ایسے میں کام ہے میں ایکٹر نہیں ہوں تو وہ ذرا آسانی سے کرلوں کہتے خراب ہے آپ کے اندر آجزی ہے آپ کے اندر بھائی جی اس میں میرا خیلی دومیٹک مارجن چلاک نند میں بہت چلاک نند میرا کیونکہ وہ پھوپی بھی بن جائگی پھوپی پھوپا اور آپ سے زاد صاحب کیا میرا خیال ہے میں بھی تیز ساس کوئی نہیں بننا چاہ رہا ہنی ساس نند تک ٹھیک ہے نند تک ٹھیک ہے چلاک نند آجزی 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 اگر مطلب کوئی ڈریکٹر آفر کرے کہ آپ کا آپ کی بائیو پک یعنی آپ کی زندگی پہ ہم فلم بنا رہے ہیں اور ہیرو آپ لوگ چوز کریں بھائی جیسے سنجیو بنجو بنی تھی تو اس طرح رنبیر کپور تھے انہوں نے سنجیدک کا کیریکٹر پلے کیا سو جمال شاہ صاحب کی زندگی پہ اگر فلم بنای جائے تو آپ کیا کہیں گے ہیرو کس کو نہ چاہیے حمزہ علیہ باسی کو فواد خان کو یا حمائیو ساید کو حمائیو ایک ڈرامے میں میرا بیٹا بنا تھا جس میں میں کامیو رول کیا تھا میرا خیال ہے حمزہ آپ سے ملتا جلتا بھی ہے حمزہ میں ہی سوچ رہی ہے وہ ٹھیک ہوگا ہے وہ صحیح رہے ہیں اور مزید صاحب آپ بتائیے ایک حمزہ ایک حمائیو اور فواد خان ہاں فواد خان آئے 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 آپ بتائیے بھی شزاد صاحب ہمائیو ساید ہمائیو چلیں سب نے ایک ایک چل لیا آبار آم سے بن سکتی ہے آج آپ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں آپ سے ٹپ لوں کہ ایکٹنگ آئے یا نہ آئے یہ نئے نو جوانوں کے لیے پوچھ رہی ہوں تو کونسی ایسی ٹپ ہے جو آپ ان کو دینا چاہیں گے کہ رات و رات انہیں مشہور سٹار بنا دے سٹار تین آپشنز دے رہی ہوں آپ کو کہ ایکٹنگ آئے یا نہ آئے تو کونسی ایسی چیزے جو ایک ایک ایکٹر کو رات و رات آج کل کے زمانے میں سٹار بنا سکتی ہے گوڈ پی آر سوشل میڈیا یا پھر سٹرونگ بیگراؤنڈ میرا خیال ہے گوڈ پی آر اگر ہو تو وہ دونوں چیزیں آتومیٹکلی ہنڈل ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں گوڈ پی آر what do you select بہت اچھی بات کیونے گوڈ پی آر پی آر پی آر پی آر نوار پاکٹر ہے ہی نہیں پاکستان آپ کے چیزے جی بلکل سریعیی ہے رابطے اور پی آر پاکستان کی بات جس میں ہم فیل رہے ہیں not everywhere نہیں لیکن ہر جگہ اب ایسا ہو رہا ہے جس میں ہم فیل رہے ہیں بھائی جس میں ہم فیل رہے ہیں ایسا ہے کہ گوڈ پی آر تو وہ دونوں جو باقی کٹگریز وہ آتومیٹکلی آر جاتے ہیں وہ بہتر بن جاتے ہیں وہ دو غیر ضروری ہیں ہاں وہ دو غیر ضروری ہیں گوڈ پی آر لیکن یہ لابی سسٹرم تو تب بھی تھا پی ٹی وی کی زمانے میں پاکستان میں ایک دردار جانا پڑتا ہے اور جا کے تو پھر کام کرنا پڑتا ہے پی ٹی وی میں بھی تو ایسا ہی تھا کتے 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 باہر کھڑے رہتے تھے بات تاکی نہیں ہو رہی بات ہی ہو رہی کہ اب کیا ہے کیسے ہونا چاہیے اس پہ بات ہم کر رہے ہیں لوگوں کو بتانا ہے کچھ کیا کرنا چاہیے تو آج کل دردار جانے والا کام جو ہے یہاں پر پاکستان میں کیونکہ یہاں پر پروموشنل آفیس نہیں ہے ایک وندہ میں ایکٹنگ کرنا چاہتا ہوں میں ساٹھ سال سے کام کر رہا ہوں تو میں یہاں اگر کراچی میں آیا ہوں لاہور سے تو یہاں میں کس کس دفتر میں کس کس پاس جاؤں پی آر کیسے کروں یہ بڑی صحیح بات کیا ہے ساٹھ سال کام کرنے کے بعد میں یہاں میرا سٹوچر وہ ہے میں اتنا کام کیا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کتنا کیا جہاں جاتا ہوں پہچانا ہے یہاں میں کسی کے آفیس میں جاتا ہوں پرائیم نسٹر کے میں دفتر میں گیا ہوں صدر کے دفتر میں گیا ہوں کھڑے ہو گئے ہیں یعنی وہ لوگ میں اس کے سپیکر کے دفتر میں گیا ہوں وہ بھی کھڑا ہو گیا یوں ملا ایسے عزت یہ جو عزت ان لوگوں نے دی ہے وہ میرا اپنا گھر مجھے نہیں دیتا لیکن میرا خدا ہمارا یہی ریوارڈ ہے یہ ریوارڈ ہے یہاں جب میں پروڈکشن ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں کبھی بازار بھی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا بیٹا یہ اپنے کام کی بات ہو رہی ہے دیکھیں بلکل کام کی بات کرتے ہیں پیار آپ کو ایک حد تک لے جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کا کام ہے جیسے انہوں نے اگر وہ کام نہ کیا ہوتا کام دیکھ کر کوئی بھی نہیں کرتا بازار پیار کے بہوجود بھی جب آپ سکرین پہ آتے ہیں تو آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں یا پھر پسند کی جاتے ہیں میں ان دفتروں میں جاتا ہوں تو ان لوگوں کو ملتا ہوں تو وہ اتنی عزت ملتی ہے میرے اپنے گھر میں میرے اپنی فیلڈ میں جب یہاں کسی پروڈکشن ہاؤس کے دفتر میں جاتا ہوں تو وہ اس طرح بات کرتے ہیں آئیے کافی پیاں گے چھین پیاں اچھا نہیں جی ضرور وہ لیجنڈ تو کہیں گے کام آنے جب تک میرا ریپ ہوں نہیں ہے ریپ ہوں نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں دلیب کو ماروں میں اتنا ہوں ایکٹر مجھے اتنا حصہ تو ملنا چاہیے وہ یہاں نہیں اب میں سوچتا ہوں کہ اب بچے جو ایکٹر بننا چاہ رہے ہیں بچے ہیں جو بننا چاہتی ہیں ایکٹر وہ کیسے یہ کام کریں گی یہاں پروموشنل آفیس ہی نہیں ہے جس کے پاس جا کے اپنا سی وی دیں اور کہیں میں نے یہ یہ کیا ہے وہ آگے کام کریں نا ان کے لیے ہمارا یہاں کوئی نہیں ہی ہمیں خود جانا پڑتا ہے خود تعلق رکھنا پڑتا ہے تو خود تعلق رکھنے کے لیے تو اسی کوئی کام ملے گا نا جس کا تعلق ہے تو تعلق والا لوگ یہاں بنتے ہی نہیں چاہتا اچھا میں آپ کو جو پی آر ایجنسیز ہیں میں ان کے نمبر دوں گا نہیں بیٹا وہ جو پی آر ایجنسیز ہیں نا وہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ وغیر کے اشتہاروں اشتہاروں کے کامات ہیں ایکٹنگ میں کوئی اتنی ایجنسی نہیں ہے میں آپ کو نمبر دوں گی اس کی ریزن یہ کہ آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ ہیں کیونکہ بہت سارے نئے نئے ایکٹرز ایسے ہیں جو ان پی آر ایجنسیز کے دراموں میں کاسٹ ہوئے ہیں تو وہ میں آپ کو دوں گی اس کی کہ ابھی تک یہاں کراچی میں تو ہیں لہور میں بھی ہوں گی لیکن یہاں کراچی میں وہ کیا کرے گی تو میں تو خود ابھی ایک سیشن اور ہوگا میرا شوک کے بعد ایک جو بات ہے جو ان کی جو کچھ انہوں نے کام کیا ہے جو کچھ انہیں ملنا چاہیے تھا اپنی فیلڈ کی طرف سے اپنے لوگوں کی طرف سے ملنا چاہیے نا اب ایجنسی اب تو آپ کو سب کو پتا ہے میں ہوں آج یہ ہمارے شو پہ سب دیکھ رہے ہیں وہ یہ جان جائیں کہ یہ کراچی میں ہیں چار سال سے مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ آپ یہاں جب مجھے پتا چلا آپ کے پاس اگر وقت ہو تو یہ فیلڈ بڑی روتلس ہے مجھے یاد ہے جب میں انٹروڈیوس ہوا تھا میں پانچھے ماہ میں نے سیکھا تھا اور پیکٹس کی تھی اور بنا ایکسپٹ ہوا ڈرامے والے مرے پیچھے پڑھ گئے میں نے دیکھا کہ اسی دور میں ایک سنگر جو مجھ سے لاکھ درزے بہتر تھا اور بہت پہلے فلموں میں گا بھی چکا تھا مزفر حسین فیصلہ فلم کا گانا انہوں نے گایا تھا زمانہ ٹوٹے وے دل میں تو اس کا فین بن گیا سن کے میں نے ہزار کوشش کی کہ وہ بچارہ جو ہے اس کو مقام ملے لیکن نہیں مل سکا یہ میرا خیال ہے نصیب کے بھی وہ ہوتے ہیں مجھ جیسا ایک انتہائی لو میڈیوکر جو تھا اس کو لوگ پسند کرتے تھے اور اس انتہائی آلہ سنگر کو ہماری اس فیل میں آپ کی لکھ بہت زیادہ کام کرتی ہے کتے کتے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ مگر وہ ایک چانس ہوتا ہے مل گیا مل گیا لیکن آپ کے پاس ایک بہت اچھا بہت اچھے پیسز آپ کے پاس ہیں آپ کے لئے شڑکیں خالی ہوا کرتی تھیں نہیں مگر اب میرا دل کرتا ہے کہ وہی اس طرح کے سسٹم ہونے چاہیے وہ جو ایک میموری ہے نا کلیکٹیو کلچرل میموری وہ آج کل ہے نہیں وہ ساری بہت ہو چکی ہے بہت ہو چکی ہے چینل کے مالکان جو ہیں چینل کے مالکان کو خاص طور پر یہ افٹ کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے کانٹیبیوٹ کیا ہے ان کو اکنالیج کرتے رہے ہیں مالکان بیچارے شاہد چاہتے بھی ہوں وہ ٹھے کھڑے داروں کو پتہ ہی نہیں ہمارا ایسا نہیں ہمارا میں نے آپ کو کہا آپ ہمارے لیجنز ہیں اور آپ کی وجہ سے ہمارا ڈراما جو ہے ہماری بیس بہت بہت زیوری ہے ہمارے درامے جو ہے انہی پاکستان کے درامے اچھے ہیں وہ کس لیے آپ تو بیٹا ہماری بھتی جی آپ کو پتا ہے فیل گیا چلو ہم سے پیار ہوگئے ایک چھوٹی پوشش ہے جیسے ابھی اپنے سنگر کی بات کی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک کاہوش الگ الگ multi national companies کر رہی ہیں اور ایک کاہوش جو ہے جس کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پاکستان کی 75th جشنے آزادی کے موقع پر قومی میلی نغموں کے مقابلکانہ انقاد کیا گیا جس میں جیز ISPR اور ministry of information and broadcast نے مل کر ایک ایسا ایک موہم شروع کی جس میں وہ نئے سنگرز کو نئے میلی نغموں کو لوگوں سے مطارف کرانا چاہ رہے ہیں پرانے میلی نغمیں تو مطلب اتنی مشہور ہیں کہ ابھی بھی ہم وہی گا رہے ہوتے لیکن ہم لیکن ہم لیکھ کرتے ہیں اس چیز میں کہ نیا کونسا میلی نغمہ ہے جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہی پرانے والے میلی نغمیں گن گنا رہی ہے سو ایک مقابلہ کا انقاد کیا گیا تھا میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا تو ہمارے جو نوجوان نسل ہیں انہوں نے participate کیا اور الگ الگ جگہوں سے بہت سارے لوگ بہت talented لوگ سامنے آئے وہ competition ہوا اور اس گانے کو select ہو کے 14 اگست پہ on air ہونا تھا سو میں بتانا چاہوں گی کہ جو اتنے best لوگوں میں سے جو سب سے best چنا گیا ہے اس بچے کا تعلق کشمیر سے ہے جن کا نام ہے حسن بن تارک اور بہت سارے talented performances کو دیکھنے کے بعد حسن کو choose کیا گیا اور جو حسن کی آواز ہے وہ بہت اچھی ہے بہت سریلی ہے ان کا گانا اے میرے پاکستان 14 آگست کو الگ الگ سوشل میڈیا مین سٹریم میڈیا پر دکھایا گیا براڈکاسٹ گیا اس کے علاوہ حکومت پاکستان کے حوالے سے منقض ہونے والی جتنی بھی تقاریب تھیں اس میں سپیشلی پچھم کشائی کی تقریب میں اس کو چلایا گیا پیش کیا گیا اور اب آپ بھی ملائزہ فرما سکتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں گی اور ہمارے جو لیجنز ہیں ان کی کٹی میٹھی باتیں آپ تک پہنچا ہوں گے گوڈ مارنگ پاکستان آج کی صبح آپ گئے ہوں گے فلیش پیک میں اور یاد آ رہے ہوں گے آپ کو وہ ڈراما یہ ڈراما وہ ڈراما سو آپ کے جو فیوریٹ آکٹرز ہیں ان سے میں آج اکھٹے سوال کرنے والی ہوں جو بھی سوال ہوگا وہ آپ تینوں سے ہوگا اور تھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ کے جواب ہوں گے تاکہ میں زیادہ سے اس ٹائم میں زیادہ سے زیادہ جواب حاصل کر سکوں آپ تینوں کے پہلا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں جب آپ لوگ ہیروہ آتے تھے تب کیا کبھی کسی فان نے آپ کو خون سے خط لکھا ہے کچھ ایسا ہوا ہے یاد کریں کوئی لڑکی کہے میں پٹری پہ آ جاؤں گی یا میں خودکشی کرلوں گی چھلانگ لگا لوں گی کچھ کوئی تو ایسا دمکی ومکی آئیں ایسے خط لیکن پتہ نہیں کہ وہ خون سے تھے کے نہیں کہ مرغے کے خون سے تھے مطلب میں اگر جمع کرتا تو وہ ایک اچھا خاصا بکسا بھر جاتا رونگ کال بھی تو آتی ہوں گی مجھے تھریٹس آئی ہے کہ آپ رسپاند نہیں کرو گے تو میں باہر آکے میں کھڑی ہوں پسٹل میرے ہاتھ میں نکلوں پر کھوہ کھوہ آئی گھوٹ آپ بتائیں اور انزید صاحب آپ کو کوئی آئیں ہیں اسے خون کے قط یاد کریں اب کوئی نہیں کہیں گی بیوی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے بتا دے اب کیا آپ اس عمر میں کیا پوچھ رہے ہو بیٹا تو کیا آپ بتا ہے تو صحیح کتاب یومر کا ایک اور باب ختم ہوا شباب ختم ہوا کوئی لڑکی نہیں کھڑی ہویا کہ میں آپ کو معلوم اگر آپ مجھے نہ ملے تو نہیں پتہ نہیں پاگلپن تو ہوتا ہے بچی میں تو آپ حیران ہوگی کہ اس بڑھا پہ کی حالت میں بھی یہی حال ہے ہائی اللہ ہاں کیا کیا مطلب لڑکیا یا آٹیا آتی گیا آپ مجھے نہیں ملے تو آپ حیران ہوں گے کہ بلکل بچیاں لڑکیاں نہیں کہیں کسم سے مجھے نہیں سمجھ آتی ان کا دماغ میں کیا ہے پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا ہوں ہے ان کے I don't know how they feel how they think this is different thing مطلب میرے پہلی دماغ سونا ہے ہم حیران ہو جاتے ہیں مطلب دیکھ کے ان کا response کہ یار یہ دیکھو مر دیکھو اور یہ کیا کہہ رہی ہے کیسے کہہ رہی ہے تو بڑا پتہ نہیں افسوس تو کیا بڑا دکھی ہوتا ہے آج کل ماحول کے پرورش سے بڑا دکھ ہوتا ہے آپ کو ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوا نیدہ دیکھیں شو بزنس ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں کام عمری میں انہیں نہیں پتا ہوتا وہ سمجھتی ہے کہ یہ کچھ یہ کر رہا ہے جسٹیفیکیشن مات دے بتا دے بھئی آئے کے نہیں چھوٹے موٹے مسئلہ آتے ہیں لیکن مجھے زیادہ تھا جو بچے آتے تھے میرے جو چھوٹے بچے پیانس تھے ان کے آتے تھے کہ آپ نے ہم سے بات نہ کی تو میں اس منزل سے کور جاؤں گا ایک بچہ تھا ملیشیا میں اور وہ کھڑاوا تھا شکر ہے وہ نے نے فون اٹھا لیا کیونکہ اتنے فون آتے ہیں ساری فون کاؤس نہیں لے سکتے شکر ہے میں نے اسے کھڑا لیا اور وہ سٹینڈنگ سب سے اوپر کی بیلڈنگ میں اور کہتا ہے میں کور جاؤں گا اور آپ نے نسول سے بات نہ کیا اگلا سوال سچی سچی بتائیے گا کوئی نہیں سننے دیکھ نہیں رہی وہ سوری ہوں گی کینیڈا میں امریکہ میں رات ہوگی کبھی کسی کو ایکٹرس سے افیکشن ہوئی افیکشن ہوتی نا آپ ساتھ کام کرتے ہیں کسی کی آپ کو کوئی چیز با جاتی ہے تو انفیچویشن ہو جاتی ہے افیکشن ہو جاتی ہے نہیں کبھی بھی نہیں آپ تھی بہت ہی ایک تو نام بتا رہے ہیں نہیں آپ کیا آپ کی پسندیدہ بھائی آپ خود کسی کے پہن ہیں اب چلی گئی ایسا سے نانی بھگی اچھا نہیں لگتا ہے اچھا جو چلی گئی ان کے بارے میں بتا دے نہیں بہت ہوتا ہے اور اچھا نہیں لکھا قرآن کہتا ہے کہ جو چلی گئی ان کے بارے میں اچھا چلی یہ بتا دے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ دے آپ کو پسند کون تھی چلی یہ بتا دے کیا آپ کو پسند کون تھی جس کی ہوتا ہے کہ بہت کبصورت لگتی ہوں کو ایکٹرس نہیں آپ کو پتہ ہے میں میں ایسا سے پہلے سے مجھے اپسیشن تھا ایکٹنگ کا میں نے تو دنیا میں کچھ نہیں دیکھا سوائے یہ آرٹ کے ایکٹنگ کے کتنی مشکل سے ہوتی ان سے مجھے نکلوانے میں جواب پتہ رہے ہیں اگر آپ یہ پیشل چاہ رہی ہے جب میں جیسے آپ بتا رہے ہیں میں مرخیل پہلی جماعت میں تھا اور سکول والوں نے فلم دکھائی اولاد اچھا میں خیال ہے کہ میں خدا بخشنیر سلطانہ بڑی ڈگنفائیڈ قاتون تھی میں لیٹرلی ان پہ آشک ہوئی سلطانہ نیر سلطانہ نیر سلطانہ اتنی حسین ایسی بتا ہے مطلب اپنا فین یہی حال تھا سبیہ خانم مسارت نظیر ان کو دیکھ کے ایسا ہوتا تھا کہ بس یہ پریہ ہیں ایسا ایسا آپ بتائیں کون پری لگتی تھی آپ کو دیکھیں بات پھر کہیں گے بات یہ اتریکشن تو ہوتی ہے تیمٹیشن بھی ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کبھی مجھے تو تقریباً جتنے بھی چہریں خوبصورت جو ہیں مجھے اچھی لگتی ہیں ساری چہریں حسن پرست ہیں حسن پرست ہوں لیکن اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ آپ اللہ نے شعور دے دیا اللہ پاک بس اب ہم نانا بھی بن گئے دادا بھی بن گئے تو کیا ہو حسن کی تعریف کرنا تو نہیں پیدا ہے یہ بات نہ کر رہا محبت کی کوئی عمر تو نہیں کوئی عمر نہیں ہوتی لیکن اصل میں بات کہ مجھے میری اپنوی بائی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے بڑی پیاری ہوں نہیں صحیح کی ہے نہیں نہیں تو گھر بھی جانتے مقابلہ تو ہے نہیں یہ صحیح درے بغیر یہ صحیح جو ہے نا درے بغیر یہ در کے بات کر رہے در کے بات کر رہے ایسی نہ کر کوئی کا نام لے نا بھائی ہے سراکو نام تو ساری بہت اچھی تھی دیکھیں اپنا ازمہ گیلانی مجھے بہت اچھی لگتی تھی بری مطلب ان کی پاس رہے کی گریس فول پھر سمینہ پیر زیادہ وہ بڑی اچھی تھی تو سب ہی اچھی لگتی صحیح ہے نام میرے مجھے نہیں ہمارا تو اس میں جو اچھا سکینڈل بنے کبھی اپنوں کے سکینڈل بنے کبھی مزے کی بات اسی کی ساتھ سکینڈل بنے اور پھر وہ تو دل دھڑکنا اور حیران ہوئے اور ایک عجیب خواب جیسے پورے ہوتے ہیں ایسے وقت آیا ہے کہ میں سبھی بیگم کے ساتھ کام کر رہا ہوں پھر میں نغمہ بیگم کے ساتھ کام کر رہا ہوں آپ کھولے نا آپ بولوے نا دل دھڑک تک ہتا نہیں پھر ایسا اب آیا نا نغمہ بیگم تابری اللہ جندگی دل باہر بیگم ان کے ساتھ جب اب کام کیا تو ان کو بتایا آپ کی تصویریں تکیہ کے نیچے رکھے سوتے تھے وہ والی ہمارتی اچھے نہیں آپ سچ سچ بتایں کانڈلز کس کے ساتھ بنے آپ کا بنا سکینڈل کبھی نہیں نہیں سکینڈلز تو بن جاتے ہیں کیوں نہیں وہ بناتے تو تھے نہیں نہیں بیٹا ایسا سکینڈل جو ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ سچے ہوں بنا دیا جاتے ہیں تو میں ایسا جوٹے ہی پوچھتے میں نے کب کھا کہ سچے میرے بھابی سبھی ہے تم کبھی بناتے ہیں تو ان کے ساتھ بنایا تھا بلکل میرا اخبار تک میں آیا تو میں کہا کہ کیا کرے بنا آپ کا بنا اسی تارا جوٹا موٹا سکینڈل کوئی سکینڈل تو جوٹی بات کو میں کہہ رہی لکھنے والے لکھ دیتے تھے مطلب گنڈی جیلو جنیلزم آپ کا بنا الحمدللہ ابھی تک کوئی سکینڈل نہیں بنا شکر ہے ٹائم کیوں ختم کر رہے مجھے بہت ساری باتیں کرنی تھے میں نے اتتا سارا سوال کیے میں کرنے تھے یہ تو غلط بات ہے کچھ پانچ منٹ دے دیں مطلب یہ وہ پروگرام ہے جسے مجھے ختم کرنے کا دلی نہیں چاہ رہا کیونکہ بہت ساری باتیں بہت سارے سوالات ان لوگوں سے اور پوچھنے تھے لیکن آپ کہہ رہے تھے دھائی گھنٹہ کیسے گزرے گا گزر گیا اور میں کہہ رہیوں مجھے اور منٹس دے دیں اور منٹس دے دیں سو یہ ہے آپ لوگوں کی اٹریکشن آپ لوگوں کا جادو کہ ہوسٹ کا دل نہیں بھر رہا بھائی آپ کی اچھائی ہے بات اگر لگا ہوسٹی ایسی ہو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے انویٹیشن ایکسپ کیا ہمارے شو پر آئے صبح صبح یہاں آ کے بیٹھنا باقی جو آتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہاں صبح اٹھا دیا اے بھائی ہم نے تو اے ایر وائی کا شکریہ ہی نہیں ادا کیا بھائی اے ایر وائی کا بہت شکریہ جو نے اس عمر میں بھی آ کے ہمارے لیے یہ ایر وائی کا تو پہلا گرامہ پہلا سیریل سازش دو تھا وہ میں نے کیا تھا میگا سیریل تھا اور ہم چاہتے ہیں بھائی کہ ہم ان لوگوں کو دوبارہ دیکھیں جمال صاحب تو خود ہی نہیں تھوڑا سے بس ایکسپٹ کر لیں کوئی سکرپٹ اور انگزیب صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کی وہ والی چیز نہیں ہے کہ یہ آفیسز میں جا کے سب کو بتائیں کہ میں یہاں رہ رہا ہوں کراچی میں کام ہو رہا ہے یہ ادھر ہیں اور اگر آپ کو ان کا نمبر چاہیے تو ہماری ٹیم کو کانٹیکٹ کر لیں ہم ان کا نمبر آپ کو دے دیں گے یہ کہیں نہیں جائیں گے یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ڈراما انڈسٹری کو کھڑا کیا ہے اور ہم ہمیشہ ان کی عزت کرتے رہیں گے اور فخر محسوس کرتے رہیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے پاکستان کو دیا بہت شکریہ اور میں جانے سے پہلے بتاتی چلوں بہت جلد بچوں وہ جو ہم نے انجوائی کیا وہ جو ہمارا بچپن ہمیں یاد دلاتا ہے نکوالا جن ریٹرن آف نستور آپ جلد ہی دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے آج آپ نے تھپ تھپ آنا ہے کیونکہ میں نے آپ کے فلاشبیک میں آپ کو بھیجا سو اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل دعا میں آپ لکھے گا مرنگ پاکستان خدا پس